میاں اسلم اقبال راہداری زمانت حاصل کرنے کے بعد متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں گے بی ٹی آئی کے راہنما میاں اسلم اقبال پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں راہداری زمانت کے لیے وہ درخواست دائر کریں گے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بیورو شیف پشاور صفی اللہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں صفی اللہ بتائے گا میاں اسلم اقبال پشاور ہائی کورٹ میں ہیں ابھی جی بالکل وہ راہداری زمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیے اور درخواست دائر کر دیئے اور وکیل کے اقبال کے جو وکیل ہے وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ آج ہی سمات کے لیے درخواست کیے کہ تاکہ ان کو راہداری زمانت دی جا سکے ابھی بھی وہ کورٹ میں موجود ہیں اور سمات جو ہے وہ کچھ دیر میں شاید یعنی آج ہی سمات کے لیے وہ ان کی درخواست جو ہے وہ لگ جائے اور پھر وہ اس کے بعد یعنی دیکھا جائے گا کہ آیا زمانت ان کو آج ہی یعنی دی جاتی ہے یا پھر یہ کہ کل کے لیے ان کو وہ کر دیں گے لیکن جنرلی یعنی اب تک یہ ہی ہوئے کہ جتنی بھی راہداری اس طرح دی زمانت کے لیے جترخواست دی ہیں تو وہ سیم دے میں ہی یعنی وہ کر لیتے ہیں اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ دیر میں یعنی ان کی سمات جو ہے وہ شروع ہو جائے ٹھیک ہے